سائنگ حضرات محترم جناب زفر حسین زفر فریدی صاحب نے سوڑے انداز دے وید پیارے انداز دے وید توہاڑے ساڑے دلی کو ہم کشکی دنے این آستانے دی خصوصیات وٹ حضور قبلہ حافظ فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جہی چونکنوں کھڑتے پچھو کہ حافظ ہے دی مسجد مہینے سی کوئی مشہور ہے سہی حافظ ہے لیکن گالے کے این خاندان دے ویچ سارے حافظ آن دے پھر حضرت علمہ مولانا مفتی آزم میاں شویبسن صاحب قادری دے لکتے جگر صحب زدہ والا شان حافظ محمد عبداللہ حسن صاحب نورانی وجدانی عرفانی لاسانی خطاب فرمیسن چھوٹی ماشاءاللہ آپ عالم بڑھگن حافظ بھی ہن پہ دعا کروے سارے سائندہ آستانہ قیامت کا بات تشاہد رہے ہیں آپ کے بھائی صاحب حافظ محمد طلح صاحب حافظ بھی ہن اور عالم بھی ہن اور خطاب باستے تشریف گرنوسن جناب حافظ محمد عبداللہ صاحب گرانی خطاب فرمیسن نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حائبری آستانالیہ قادریہ تہیہ سمحان موسیقی تشریف نعرہ رب العالمین والعاکبت للمستقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین قم افعال قال الله تبالك تعالى في القرآن المجید سبحان الذي يسرى بعبده دينا من المسجد الحرام للمسجد اقصى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم الأمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنون صلو علیہ وسلموا تسلیما باواظ اولاد محبت کے ساتھ سلکارد وعالم نور مجسم صل اللہ علیہ وسلم کی ذات اخنات پر درود السلام کا نظرانہ بیشتی در لیل اصرا از جہاں دو قبرہ سرور یک طرف زمرامدائی یک طرف ناموس اکبر یک طرف شد شور غوغہ درسمہ آمد محمد مصطفی موسیٰ وعیسیٰ یک طرف یوسف فغمبر یک طرف معمور از معمور شد جمع راح فلق مصلور شد شد شجر توبہ یک طرف آن سور اخدر یک طرف آن ہر جماعت شد گزر آن باق تینک خوش سیر کرسی مکمل یک طرف آن عرش بھردر یک طرف حافظ رجاة ربعو درحش ریابد آبرو جمع صفیہ یک طرف آن پاق موهر یک طرف حمد و صلاح کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی لارائب کتاب کے اندر انشاءت فرماتا ہے سبحان اللہ اثراب عبدہی لئیلم من المسجد الحرامی للمسجد افسا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد افسا تا اس آیت مبارکہ میں ایک عجیب اور لطیف بات یہ ہے کہ اس میں ذکر میعناج مصطفیٰ کا ہو رہا ہے لیکن اس کی اقتضاء باری تعالیٰ اپنی پاکی اپنی بدورگی اور اپنی برطری سے کر رہا ہے ظاہری طور پر انسانی عقل تو یہ کہتی ہے کہ میراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عدیم موجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہر ہر جہت سے نمائع کرتا ہے اور ایسے مقام پر لاکر بیان کرتا ہے جہاں نہ کسی انسان کا نہ ہی کسی فرشتے کا تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پاکی بیان کی جاتے ہیں کہ کتنی عدیم ہے وہ ذات جو اس رات میراج پر گئی اگر لوگوں کے معمول سے حج کا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا ذکر اپنی پاکی سے کی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ تو یہ کہ ایک مقام پر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ صحابہ کرام کی عدمت کو بیان کیا جائے ان کی رفعت کو بیان کیا جائے ان کے تقوی اور ان کی پرہزگاری کو بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہو عشدہ وللکفار تو اس آیت مبارکہ میں ذکر صحابہ اور مضمون صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے جو عنوان تائم کیا وہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکل اسی نصفت کو یہاں پر بھی برقرار رکھا اور کہا کہ اے حبیب جب ذکر تیری صحابہ کی عدمت کا تھا تو انوان تو تھا اب ذکر تیری عدمت کا ہے تو انوان میں ہوں اور سبحان اللہ جی یہ عربی عدب میں ایت دہے کی قسم بھی ہے کہ گویا کہ والی تعالیٰ اپنی پاکی کی قسم کھا رہا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ قسم بڑی ہو اور بات چھوٹی یعنی قسم اسی نوعیت کی کھائی جاتی ہے جس نوعیت کی بات ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں باعت ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی جسمانی نہیں ہوئی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم نہ کھاتا کیونکہ نبی انبیاء اکرام کو خواب آتے رہتے ہیں اور ان کے خواب وہی ہوتے ہیں تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی اپنی پاکی کی قسم کھانا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج جسمانی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کا بتایا تو کفار مکہ اس کا مزاق اڑھانے لگے کہ اے مسلمانوں تمہارے نبی نے وہ دعوی کیا جو ممکن ہی نہیں ہے یعنی ایک انسان کے لئے آسمانوں تک جانا تو دور کی بات ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اکسا جانا ممکن ہی نہیں تو رب کائنات نے آیت ادار دی کہ اے کفار مکہ اے منکرین میراج اے معترضین میراج تم میرے حبیب پر باتیں کرتے ہو میرے حبیب نے جو دعوی کیا ہی نہیں کہ میں میراج پر گیا بلکہ میں رفدہ وقت تھا ہوں میں اپنے بندے کو لے گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبیائیل امین سے ملکات کرنا اور مسجد اکسا میں انبیاء کی امامت کرانا اور براغ پر بیٹھنا اور آسمانوں تک جانا یہ تمامی چیزیں واقعہ میراج کی جزیاد میں سے ضرور ہیں لیکن ان پر میراج کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمامی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم ہیں جبیائیل امین حضور کی خدمت میں براق حضور کی خدمت میں زبان و مقا حضور کی خدمت میں بلکہ اصل میراج تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاکتے ہوئے اپنے وجود انصری کے ساتھ لا مقا سے بھی اوپر گئے اور اپنی پشری آنکھوں کے ساتھ این ذاتی والی تعالیٰ کا مشاہدہ کروایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کو تین حصوں میں تقسیم کیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تین گوشے ہیں ایک گوشہ بشریت جو اس دنیا کے لئے ہے اور ایک گوشہ نورانیت جو آسمانوں کے لئے ہے اور ایک گوشہ حقیقت جو لا مقا کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اے حبیب آپ کا میراج ایسے ہو کہ آپ کے ہر ہر گوشے کو جدہ جدہ میراج ہو جائے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ پہنچے اور تمامی انبیاء کی امامت کرائی اور تمامی انبیاء صف ترصف مقتدی ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدائے رسل ہوئے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا میراج ہوئے ہیں عالی حضرت عظیم و برکت اششاہ امام احمد زخان ورلی رحمت اللہ علیہ وسلم قسیدہ میں میراج ہی ہم نے فرماتے ہیں نماز اقصہ میں تھا یہی سر کہ آیاں ہمانا اول و آخر کہ دست بستاں ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے اور خیلت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے بڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلدے اسی سے ملنے اسی سے کس کی طرف گئے تھے اور تمانے ان کا کہ جھوٹے نکتوں تم اپل آخر کے بھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے سبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو جوشے لن ترانی کہیں تقاضے مثال کے تھے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ سے روانہ ہوئے تو تمامی فرشتوں نے عرض کی کہ اے باری تعالی تو نے اپنے حبیب کا زیدار تمامی انبیاء کو مسجد اقصہ میں کروایا تو لہذا ہمیں بھی کوئی ایک اہتی جگہ عطا فرما جہاں پر ہم تیرے حبیب کا زیدار کرے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے جب تمامی فرشتے سدرت المنتحہ جمع ہو گئے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتحہ پہنچے اور تمامی فرشتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیدار کیا تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا معراج ہو گیا تو جب حضور سدرت المنتحہ سے آگے بڑھنے لگے تو دیکھا جبرائیل امیل رکھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل ساتھ چڑھ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو جبرائیل امیل نے آج کی کہ اے حبیب آگے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا پرتاؤ اتنا ہے کہ اگر میں چونٹی کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک انوار الہیہ کا تخت آیا جس کا نام رکھ رکھ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر سوار ہوئے اور وہ تخت لا مقام چلنے لگا اور مقام قعبہ قوسین پر جا پہنچا جب وہ تخت مقام قعبہ قوسین پر پہنچا تو امام شاعرانی فرماتے ہیں کہ آواز آئی قفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّ کہ اے حبیب وادی مکہ سے لے کر یہاں تک تو میری طرف چل کے آیا ہے اب تو رک جا اب تیرے رفت تیرے قریب آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں یا تو یہ ذات خدا جانتا ہے یا تو یہ ذات مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی تصدیق خود قرآن پاک نے بھی کر دیا قرآن پاک نے ارشاد ترمایا پھر وہ قریب ہوا بعض لوگوں کو یہاں پر مباردہ ہوا کہ دنا کی ہوا زمیر کا مرجع جبرائیل امین ہے تو آئیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں بخاری و مسلم کی متفق انعالی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّبُ خبیر اللہ تعالیٰ قریب ہوا تو یہاں پر لفظ دنا میں ایک قربت بیان کی بھی ہے اور قربت میں بھی ایک فاصلہ ہوتا ہے تو اس فاصلہ کو بھی دور کرنے کے لئے پھر فرمایا فَتَذَنَ اللَّهُ پھر وہ اور قریب ہوا اب اس کی قیفیت بیان سے معورہ ہے اور مشریف سے بھی معورہ ہے کیونکہ یہ صرف ہماری قربت نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بقام کعبت حسین پر پہنچے اور حضرت عالیٰ سے راض و نیاز کی باتیں شروع ہوئیں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بارد تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بارد تعالیٰ میری امت مبخشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد پر بارد تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب آپ کی تمامی امش مختی ہوئی وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا اس کے بعد چراغوں میں روشنی ہی نہ رہی باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حضرت محترم یعنی صحب زدہ حافظ محمد عبداللہ صاحب قرآن تیسی روشنی نلالترہ صلی اللہ علیہ وسلم مناور فرمینے دیا حضرت اللہ مولانا عالم با عمل صاحب دادا میاں شیب صاحب قادری قرآن حدیث دی روشنی نلالترہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستان آلیہ قادریہ فدحیہ آستان آلیہ قادریہ فدحیہ فہدہ دمیہ شیب صاحب قادریہ موسیقی موسیقی دارے تکویر دارے ریسالہ دارے